آج رات بارہ بجے ہماری حکومت ختم ہو رہی ہے کل سے لوڈ شیڈنگ جانے اور آپ جانے یہ بات میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اپنی حکومت کے آخری دن کی اور اس کے بعد پتلی گلی سے لندن اور پھر اب دوبارہ واپسی لیکن یہ انہوں نے کیوں کہا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی پوری ویڈیو دیکھیں اور سبسکرائی کرنے چینل کو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی جنرل آسم باجوہ صاحب نے چیئرمن وابڈا جنرل مزمل حسین صاحب کے ساتھ مل کر پرائم منسٹر عمران خان کو ایک بریفنگ دی جس میں انہوں نے دیامیر باشا ڈیم جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے انز این ای اوٹ نیٹی گریٹی جو بھی اس کے پرابلمز تھے وہ سارے فانانشل ایشیو سب کچھ ختم ہو گئے ہیں اور یہ ڈیم الحمدللہ سٹارٹ کی طرف جو ہے وہ رواندوان ہے اس سے ایک لاکھ پین سٹھ ہزار نوکریاں اور پین تالیس سو میگا وانٹ بجلی شامل ہوگی ہمارے بجلی میں اب یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس سے پہلے میں آپ کو اس پروجیک کا مزید بتاؤں آپ جانتے ہیں کہ بجلی بنانے کے بہت سے طریقے ہیں مثلا کوئلے سے بنتی ہے دنیا میں بجلی سے جو ہے وہ پانی سے بنتی ہے اس کے علاوہ تھرمل ہے ہائٹرل ہے اٹومک ہے ونڈ سے بنتی ہے تو یہ بہت سے طریقے ہیں لیکن اسے سب سے مہنگا طریقہ جو ہے وہ تھرمل طریقہ ہے اس طریقے سے ایون امریکہ میں کینیڈا میں ایون چائنا یا انڈیا ان جیسے ممالک میں بھی وہاں پر یہ بجلی تھرمل سے نہیں بناتے گی محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں تھرمل جنریٹر لگائے گے اور یہ آئی پی پی جو انڈیپینڈنٹ پاور پروائیڈرز ہیں یہ آئی پی پی جو پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ اس میں شامل ہوئے ان لوگوں نے تھرمل جنریٹر لگا کر چار سو اٹھارہ عرب کا پاکستان کو ٹیکہ لگا دیا وہ انہوں نے جو بل بنایا اب وہ کرزے کی صورت میں چلا گیا گردشی کرزے بن گئے اب وہ کرزے میاں صاحب نے آ کر ادا کیے بجائے یہ کہ اس وقت وہ اس پر روکتے انویسٹیگیشن کرتے اور وہاں اس وقت ڈیم بنانے کیلئے ایک کنسنسس ڈیویلپ کر کے ایک ڈیم بناتے اور ہمارے تمام مسائلات جو ہیں ختم ہو جاتے لیکن میاں صاحب نے میاں محمد منشاہ کو اپنا فرنٹ مین رکھ کر یہ جو آئی پی پیز ہیں جو پروائیڈرز ہیں آپ کی انڈیپینڈنٹ پاور پروائیڈر کہتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں کو ملا کر میاں صاحب نے بلکہ وہ چار سو اٹھارہ کا گیارہ سو ارب تک لے گئے وہ کرزہ انہوں نے بظاہر نندی پور اور یہ تھرکول اور قیدازم سولر یہ پلانٹ لگانے کی کوشش کی لیکن نیلم جینا پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں بجلی جو ہے انڈیا سے خرید ہوں کیونکہ اس وقت انڈیا میں کشن گنگار بن رہا تھا اگر میاں صاحب اس وقت یہ خواہش نہ کرتے اور ایون پرانے ڈیمز کی صفائی شروع کر دیتے تو بجلی کا یہ جو اتنا بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ریسورس ہے ہمارا ہماری سنتیں ہمارے کارخانیں ہمارے ائرپورٹس ہمارے موٹر وی یہ جتنے بھی بڑے بڑے منصوب ہیں یہ سب بجلی کے مرہنے منت ہیں یہ سب میاں صاحب نے گروی رکھوا کر یہ بجلی ان آئی پی پیس سے ادھار میں لیتے رہے اب اس سے کیا ہوا کہ اب ہم ان لوگوں پر فل ڈیپینڈنٹ ہیں اب عمران خان نے پی ٹی گورنمنٹ نے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی تو ان کے ہاتھ میں سوچ ہے اب وہ جس وقت چاہیں ٹرن آف اور ٹرن آن کر دیں آپ کی بجلی جا سکتی ہے وہ لوگ آپ کو واقعی بلیک میل کر سکتے کیونکہ سارے ریسورسز آپ نے ان کے ہاتھ میں دے دی ہیں آسٹریلیا میں ایون یہاں پر ابھی دیکھیں چائنہ سے لوگ آ کر یہاں ان کی ریسورسز خریدنے کی کوشش کرتے ہیں مہنگی سے مہنگی ان کو دام دینے کو تیار ہے اور عوام کو سستی سے سستی بجلی لیکن آسٹریلیا اس چیز پر تیار نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ اپنے یہ ریسورسز ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے لیکن پاکستان میں یہ جو پرائیوٹ پروائیڈرز ہیں ان کے ہاتھوں میں ریسورسز دے دیئے گئے اب یہ لوگ جو ہے مختارے کل ہیں آپ کی بجلی کے جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں ایک وہ مہنگی سے مہنگی آپ کو بجلی پروائیڈ کر رہے ہیں حالانکہ آپ کے پاس بہت سی ایسی آپشنزیں سستی بنانے کی لیکن اب آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ساتھ معایدے ہوئے ہیں اب آپ کو ان معایدوں کی پابندیوں میں ان کو پیسہ دینا پڑے گا یہ گیم کرتے رہے اب عیوب خان صاحب کے دور میں بنا ہوا ڈیم آج تک ہمارے کام آ رہے ہیں آپ سوچیں اور میاں صاحب اور بی بی صاحبہ کا جو بویا وہ اب ہم ابھی تک اس میں کاٹ رہے ہیں تو ایسے میں جنرل آسم صاحب کا یہ جو دیامیر بھاشا ڈیم کے بارے میں جو یہ سٹارٹ کا پروگرام ہے یہ ایک بہت خوشائند بات ہے یہ پاکستان کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے ہم شاید ہو نہ ہو ہماری نسلیں جو ہوں گی ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس طرح کا ڈیم جو اس وقت بن جانا چاہیے تھا جو آج بن رہے اور اللہ کرے یہ بنے اور تاکہ یہ کرخانے اور یہ سنتیں اور یہ روزگار کے سلسلے جو مسائل پڑتے ہیں یہ سارے مسائل حل ہوں کیونکہ ان لوگوں نے تو جو بنایا اپنا مال بنایا اور اب کوئی لندن میں غائب ہے کوئی کہا ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ اس ڈیم سے آنے والے نوکریہ میں آئیں گے اور سستی بجلی بھی پروڈیوس ہوگی